جو سب سے چھوٹا پرند ہے اسے آغاز کریں گے مجھ سے ہی چیزیں لیں آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رضا کہہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے سب دوست دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بریڈنگ سیزن کے پالے سے ہے اس وقت ہر بندہ پرشان ہے کہ میں اپنے پرندوں کو کی سائز کا باکس لگاؤں جکی سائز کی مٹکی لگاؤں آج ہم جو موضوع ڈسکس کریں گے وہ موضوع ہے کہ پرندوں کے سائز کے لیے کون سا باکس مناسب ہے تو میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے جو ویڈیو میں آتا ہوں ساتھ میں تصویریں ٹائج کرتا ہوں انشاءاللہ آج لی کوئی شکر ہوں گا کہ تصویروں کے لیے آسے آپ کو آر پرندے کے باکس کا سائز اور ساتھ میں پرندوں کی جو تصویر ہے لگا گیا آپ کو بتائیں کہ کون سے پرندے کے لیے کون سا باکس مناسب ہے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل برڈ لور جیلو کو سکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو دوستہ پرندہ شیئر کیجئے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سب سے چھوٹے پرندے کی چھوٹے پرندے سے پھر سائز پڑھاتے پڑھاتے ہیں ہم بڑے پرندے لگ جائیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس مٹکی ہے یہ جناب مٹکی استعمال ہوتی ہے فنچز کے لیے میں کبھی بھی کسی بھی دوست کو مٹکی کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ مٹکی میری نظر میں جو ہے وہ فیل ہے لوگ مٹکی لگاتے ہیں پیسے بچانے کے لیے کیونکہ جو باکس کی قیمت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور مٹکی کی قیمت ہے جو کام ہوتی ہے مٹکی جو ہے سردیوں کے حوالے سے کبھی بھی پرندوں کے لیے موضوع نہیں ہے کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ پرندے کے بچے وہ تھنڈ کی وجہ سے مار جاتے ہیں دولی ہمیشہ جو ہے وہ مٹی کی ہو جاتی ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو دولی جو ہے میرا مشورہ کے دولی کی جگہ پہ بہت استعمال کریں دولی جو ہے وہ پرندوں کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ میں مرکیٹ میں بیٹھا ہوں میں دکھاندار ہوں تو اس لیے گاگ کی جو ہے مرضی وہ میرے لیے لازم ہے جو دوست مٹکی لکھانا جاتا ہے وہ لگا سکتا ہے مگر میں مٹکی کا مشورہ کو کبھی نہیں دوں گا تو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سمال سمال کی مٹکی ہے یہ سر فنجز کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے اوپن باکس ہے یہ جو اوپن باکس ہے یہ بہت ایزی رہت ہے نیسنگ کرنے کے لیے فنجز کے لیے تو ساتھ میں یہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر باکس ہے یہ نیچے والا یہ ہمارا استعمال ہوتا جاوا کے لیے جاوا کے لیے بھی یہ اوپن باکس ہے یہ اس کے اوپر جو بنا ہوا ہے یہ ہول بنا ہوتا ہے تاکہ آپ اس میں سے بچوں کو دیکھ سکیں یا بچوں کو فورسل کر سکیں تو اس کے بعد بات کریں کہ سارے یہ جو مٹکی ہے جو جاوا کو بھی استعمال ہو جاتی ہے اور بجز کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے اس کے نیجے جو باکس پڑا ہوگا ہے یہ مدل پر چھوٹا باکس ہے یہ سب سے سمال سائز کا باکس ہے یہ استعمال ہوتا ہے بجز کے لیے جس میں آپ ہوگروموں اور اسیلین پیلٹ جو ہوتے ہیں آپ کے وہ لگ سکتے ہیں ساتھ میں یہ جو ڈولی ہے اور سیلین پیلٹ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تیسرے نور پر بات کریں گے یہ مارے پاس ایک باکس ہے یہ جو ہے باکس لاو پرڈ کے سائز کا باکس ہے اس میں لاو پرڈ ایزیلی بریڈ کرتے ہیں یہ جو ہے یہ آم پلائی کا بنا ہوا باکس ہے جس پہ ایک سائٹ پہ جو ہے اس کا دور ہوتا ہے تو یہ باکس جو ہے وہ بریڈر پساند نہیں کرتے آم بندے کے لیے یہ باکس بے دلین ہے اس میں پرندہ ایزیلی نیسنگ کر سکتا ہے اور اس کے آگے ایک سٹیک بھی لگتی ہے وہاں دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو سٹیک آپ نے ابھی لگائی ہے یہ سٹیک باکس کے لیے ایک بہت اہمیس ہے اس پہ بیٹھ کے پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اور اپنی فیمل کو جو ہے وہ فیڈ گراس کتا ہے تو جو ڈولی ہے اس پہ یہ اپشنی بھی ہوتا کہ پرندہ اس پہ بیٹھ کے جو ہے فیڈ گراس کے اپنے بچوں کو سٹیک پہ بیٹھ کے اس لیے بھی یہ ڈولی ہے وہ بہت سے نسبت میں بہتر نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ ڈولی ہے اس کو بولتے ہیں لاوری ڈولی یہ جو ہے ہماری لاو بڑ کے لیے نیسنگ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے اس کی جو گھرائی ہے وہ عام ڈولی کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ جو لاو بڑ ہے وہ نیسنگ کرتا ہے یہ جو نیسنگ ہے وہ لاو بڑ کے لیے استعمال ہوتی ہے نیسنگ کرتا ہے اس لیے نیسنگ میں سے جو بچے ہیں وہ بہر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو یہ لاوری ڈولی لاو بڑ کے لیے بھی بندے استعمال کرتے ہیں کسٹمر جو ہے وہ پسند کرتے ہیں بندے اس کو اس کے بعد یہ جناب باکس آگے لاو بڑ کے لیے اس کو ہم بولتے ہیں ہنزلٹ باکس ہے اس کو ریڈیو بھی بولتے ہیں یہ اس کا جو باکس کا دروازہ ہے وہ سائٹ پہ ہوتا ہے اس میں جو سپیس ہیں وہ عام باکس سے زیادہ ہوتی ہے بریٹر اس کو پسند کرتے ہیں ریگمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس میں چار چھے بچے اگر آپ نے پال لے ہوں تو بہت ہی ایزی لاو بڑ کے بچے پال جاتے ہیں ہر پرندے کا جو سائز ہے اس کے سائز کے حساب سے اگر آپ باکس لگائیں گے تو آپ کو انشاءالسلہ بہت فائدہ ہو گیا کسی بھی پرندے کا جو سائز ہے اس کے بعد آپ کو یہ باکس نہ لگائیں گے چھوٹا باکس دوگا تو پرندوں کی دھوم خراب ہو جائے گی اور آپ کے جو بچے ہیں وہ سارے نیچے دب جائیں گے تو مجھے درمیان میں یہ بات جہاد آگئی ہے جو ڈولی ہوتی ہے اس میں یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ نیچے دب جاتے ہیں ڈولی جو ہے اس کا پہندہ گول ہے تو جب پرندے بچے نکالتے ہیں ہیچ کرتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نیچے دب جاتے ہیں اور بڑے بچے جو ہیں فیڈ کرتے رہتے ہیں جو باکس ہوتا ہے یہ سیدھا سٹیٹ ہے اس میں بچے کبھی بھی آپ کے نیچے دبیں گے نہیں سارے بچے جو ہیں وہ برابر پلیں گے آپ کا کبھی بھی بچے مرنے کا ایشو نہیں آئے گا یہ بہت بڑا کی ریزن ہے ڈولی کی نسبت باکس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے مارے پاس باکس ہے یہ جو باکس ہے جناب ہمارے پاس ہے لاؤڑ کا ہی باکس ہے یہ ٹو ڈور ہے یہ کمرشل باکس ہوتے ہیں اس میں ٹو ڈور ہوتا ہے اس کا جو دروازہ انڈرز کھل جاتا ہے ٹھیک ہے جناب اس میں یہ خانہ بناؤ انڈرز کے لیے بھی اور اس میں یہ سیڈی بھی لگی ہوئی ہے تاکہ جو پرندے ہیں وہ ایزیلی اوپر آسکیں جو پرندے کے بچے ہیں سیلف ہونے کے بعد ایزیلی اوپر آسکیں کیسے جیسے آپ کمرشل چیز کی طرف شفٹ ہوں گے آپ کا خرچہ تو زیادہ ہوگا مگر آپ کو فائد بھی زیادہ ہوں گے بندے سوچتے ہیں یار کم پیسوں میں اچھا کام بنے اچھے کام کے لیے اچھے پاسے آپ کو لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد جناب باری آ جاتی ہے ہمارے کاؤکڈل کی کاؤکڈل کی بہترین باکس ہے آئیڈیل باکس ہے یہ کاؤکڈل کی استعمال ہوتا ہے یہ بھی جو ہے سنگل ڈور ہے اس کا ڈور جو ہے اس طرف ہے یہ سنگل ڈور باکس ہے تو اس میں جو ہے ہمارا کاؤکڈل بہترین بریڈ کرتا ہے کاؤکڈل کے ساتھ یہ میرے پاس دولی نہیں ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے کیونکہ میں رگمنٹ نہیں کرتا دولی اس لیے دولیوں کی بیرائی جو ہے وہ محدود رکھی ہوئی ہے میں نے کاؤکڈل کی لیے جو دولی استعمال ہوتی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے کاؤکڈل کے جو بچے ہیں وہ بہت سنسیٹیو ہوتے ہیں تو وہ جو بچے ہیں تھنڈ کی وجہ سے اکثر مار جاتے ہیں جیسا کہ ہمارے ہیتے میں میدانی علاقے میں تھنڈا موسم شروع ہو گیا ہے تو اس تھنڈے موسم میں اگر آپ امیجن کریں کہ آپ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور جو آپ نے کمیز بھی نہیں پہنی ہوئی تو کتنی آپ کو تھنڈک لگے گی کتنی تھنڈی لگے گی مٹی اور جب مجھے پرندے کے بچے جو کہ سمال ساتھ کی ہوتے ہیں مطلب اتنے بچے ہیں تو وہ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی پرندے جو ہیں وہ انپال ہوتے ہیں جو بھی سوچ ہے وہ آپ کی ہے وہ آپ کو نہیں بولیں گے کہ ہمیں باکس لے کے دے یا ڈولی لے کے دو یہ سب کچھ آپ نے خود اپنی مرضی سے کرنا ہے اور یہ اس سے آگے آگیا ہمارے پاس پرندے چھوٹے ہیں مگر یہ ہمارے پاس نیسٹ باکس نیسٹ آگیا کیونکہ میں ادھر رکھنا بول گیا ہوں یہ نیسٹ ہمارا لگتا ہے ڈائمن ڈاب کے لیے اس میں یہ پلاسٹر کی ٹوکری بھی استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ڈاب جو ہے وہ ایک ازاد پرند ہے تو وہ اوپن وال میں جو ہے بریٹ کرنا پسند کرتا ہے اس کے لیے یہ ہمارا جو نیسٹ باکس ہے نیسٹ باول ہے یہ بہت نیسٹ ہی لیتا ہے اور ساتھ میں یہ لوئے کا نیسٹ باول ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھے اس کے لیے یہ بھی اب لگا سکتے ہیں یہ مضبوط ہے آپ کا زیادہ ساتھ چل جائے گا اور یہ جو نیسٹنگ ہے یہ بھی ہماری وہ استعمال ہوتی ہے جی ڈاب کے لیے اور اس کے بعد باری آگی یہ ہمارا باکس ہے یہ رنگ نیک کے لیے بھی بندے لگاتے ہیں اور یہ کاؤکڈل کے بھی استعمال ہوتا ہے اس کا سائز قریبا 16 انچ ہے یہ نو بھائی 16 کا ہے یہ کاؤکڈل کی بھی بہتر رہتا ہے کاؤکڈل کی بھی بہتر رہتا ہے جو رنگ نیک ہے ہمارا یلو ہو گیا وائٹ ہو گیا یا گرین رنگ نیک ہو گیا اس کی جو تیل لدی ہوتی ہے لمبی تیل والے پرندہ جو ہے اس میں نکام ہو جاتا ہے اس لیے یہ جو بہتر ہے کاؤکڈل کی بہتر ہے تو رنگ نیک ہے جو باکس ہے وہ ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ بھی جو باکس ہے کمرشل باکس ہے اس کے بھی یہ سائیڈ ڈور ہے لیفٹ پہ بھی اور رائٹ پہ بھی اور میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں یہ جب باکس ہے کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ باکس ڈبل ڈور کی ہوتا ہے ڈبل ڈور اس لیے ہوتا ہے باکس کہ آپ پنجھلے کے چاہے دائیں لگائیں یا بائیں لگائیں آپ کا جو باکس ہے وہ ایکول لگے اگر آپ باکس لگائیں گے سنگل ڈور والا آپ کو لیفٹ رائٹ میں ایشو ہو جاتا ہے خرداری میں مشکل ہوتی ہے جو باکس ہوتا ہے بڑا جس کی قیمت ایک ہزار سے زیادہ ہوتی ہے اس باکس کا جو ڈور ہے وہ کرہانے والے خود بہت لیفٹ رائٹ دونوں طرف کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو باکس خریدے میں پرچانی نہ ہو کہ یار میں لیفٹ والا باکس لوں یہ رائٹ والا باکس لوں اور سارگ میں بھی دکاندار کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اس لیے اس کو باکس کا ڈبل ڈور ہوتا ہے اور ساتھ میں سیڈی آلیٹی بنی ہوئی ہے ہر باکس کے لیے ہر پرندے کی جو ہے ریکمنٹری سٹیک ہے جو لگتی ہے جیسا کہ ہم یہ لگا دی رہے ہیں ابھی ہر پرندے کے لیے سٹیک ہے وہ سٹیک ہر باکس کے لیے لگے گی میں لگانا بھول گیا ہوں تو آپ اگر باکس لگائیں گے تو سٹیک لازمی لگائیے گا اس کے بعد باری آتی ہے ہماری رینگ نیک کی یہ جناب جو پرپر باکس ہے رینگ نیک کا اس کا جو سائز ہے اس کے لیے پر اٹھارہ ہنچ ہے دس سبائی اٹھارہ کا باکس ہے ڈبل ڈور ہے یہ جناب اس کا لیٹ سائیڈ پر درواز ہے یہ جناب اس کا رائٹ سائیڈ پر درواز ہے ڈبل ڈور ہے اور اس میں بھی سیڈی بنی ہوئی ہے اور کنوے بنا ہوئے ہے انڈوں کے لیے اور یہ اس کی لکڑی بھی دیکھیں گے آپ کبھی مضبوط لکڑی کا بنا ہوئے ہیں ککر کا باکس بولتے ہیں یہ بھی رینگ نیک کے لیے بہت بہترین ہے رینگ نیک میں آپ کوئی بھی پرندہ لگا سکتے ہیں یا ہی وائیڈ رگ نیک رینگ نیک ہو جیلو رینگ نیک ہو یا آپ کا کوئی اوپ لائن کیلئے ریٹ ہو کوئی بھی پرندہ ہو باکس کا ایشو نہیں ہوتا اور سائیڈ جو ریکمنٹ ہے وہ ہی لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا پرندے کے جو انڈے ہیں وہ انفٹائل نہیں ہوگے اگر آپ رینگ نیک کو یہ والا باکس لگا دیں گے را والا تو جیسا کہ مٹکی میں جو انڈے ہیں وہ نیچے دب جاتے ہیں ایسے ہی بڑے باکس میں جو آپ کے انڈے ہیں وہ لیفٹ رائٹ گھوم جائیں گے پر آپ پر جو ہے وہ اس پر پرندہ ہیچ نہیں کر سکے گا اس لئے آپ کو چاہیے کہ جو پرندہ پرندے کا سائز ہے اس پرندے کے سائز کا جو ہے وہ آپ باکس اس کو لگائیں اور یہ آپ ہمارے پاس آگے جناب راکہ باکس اس کا سائز ہوتا ہے تقریباً بارہ بھائی چوبیس بارہ انچ جو ہے یہ چوڑا ہے اور چوبیس ہی جو ہے اس کی تقریباً جو ہے انچائی ہے یہ ہمارے راکلی سمال ہوتا ہے لیکزینٹر پیٹ اس کو بولتے ہیں تو یہ باکس بھی جو ہے کمرشل باکس ہے ایک آسے اٹھانا اس کو مشکل ہے ذرا وطنی ہے یہ جناب اس کا لیٹ سائیڈ پر دروازہ آگیا یہ جناب اس کا رائٹ سائیڈ پر دروازہ آگیا یہ اس کے دونوں دروازے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بھی آکے سٹک لگے گی اس میں بھی سیڈی پرابر بنی ہوئی ہے یہ تمام باکس جو ہے ہمارے پاس ہر وقت اوائلی بل رہتے ہیں سیزن ہو یا آؤٹ سیزن ہو آپ کبھی بھی ہمارے پاس جو ہے خرداری کر سکلے ہیں دولیوں کی نیسلنگ کی اور باکسز کی مکمل رینج ہمارے پاس موجود ہے نیچے سکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آل اور پاکستان کسی بھی سٹی میں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ چیز بجوا سکیں انشاءاللہ اگر آپ کا آرٹر دو تین ہزار سے اوپر ہوگا آپ کے لیے کارگو فری ہو جائے گا اگر دو تین ہزار سے کم ہوگا پھر ہمارے لیے کارگو کرنا مشکل ہے پھر کارگو خرچہ آپ کو پرداشت کرنا پڑے گا نیچے سکرین پہ میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہے براہ میرے بانی واتس اپ پہ جو رافتہ ہے وہ صبح دس بجے سے لے کے شام سات بجے تک کیجئے کوئی کیجئے کہ ہر بندے کے جو ہیں وہ فیملی میٹرز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے فون نہ کیجئے براہ میرے بانی کیونکہ دو دوست ہیں اور آس کو دس بجے فون کرتے ہیں پھر میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے اور دوستو میرے پاس یہ نیسنگ ہے لارج سائز میں یہ بھی ہمارے آج کل بہت چال رہی ہے جن دوستو کے پاس زیادہ پرنیں ہیں یہ بندل تقریباً چار سو روپے کا آپ کو ملے گا اس میں دو کلو نیسنگ ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس ساروکیت ہے تو بات ہم کریں گے تو باکس کے اوپر کہ جو باکس ہے سارو یہ را کے لیے پیدرین ہے اس کے پاس ایک باکس لگے گا ساروکا گری پیلٹ کے لیے وہ ہوتا ہے ایل شیپ کا اس کی مصاد میں پکیر اٹیج کر دوں گا میرے پاس وہ بھی موجود نہیں ہے تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی گری پیلٹ ہے اس کے لیے ایل شیپ کا باکس استعمال ہوتا ہے گری پیلٹ کا جو بزن ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور وہ فردیلہ پرنڈ ہے تو اس کے لیے ایل شیپ کا باکس استعمال ہوتا ہے تاکہ جو گری پیلٹ ہے وہ انڈا کے اوپر چھلانگ مار کے بیٹھنا چاہے اس کی وجہ سے جو انڈے ہیں وہ اس کے ٹوٹ جاتے ہیں اس کا جو باکس کا شیپ ہے وہ ایل سائز کیے تھے میں آپ کو جو ہے اس کی ساتھ میں پکچر اٹیج کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ جائے کہ وہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آگی ہوگی امید ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے شوق کو بڑھانے کے لیے ایسے ہی ویڈیو بناثر ہوں گا اور کمنٹ سیکچر میں کمنٹ کیجئے اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہے آپ ہی چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر ویڈیو بنے تو آپ مجھے پرسندی میسج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کے نیچے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے مسائل کے حال کیلئی ویڈیو بناوں کیونکہ میں خود ایک فینسیر ہوں تو میں محشہ کوشش کرتا ہوں کہ سب دوستوں کے جو انسان ہیں وہ کام سے کام ہو اور اچھے سے اچھے موضوع پر ویڈیو بناوں میں کبھی بھی یہ رکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ مجھ سے ہی چیزیں لیں آپ کوئی بھی چیز کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اللہ تعالیٰ رضا کہا اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہد آپ کو اجازت دیجئے السلام علیکم